بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اگر خامیابی چاہتے ہو تو آئیڈیل اور رول موڈل حضور علیہ السلام کی ذات کو بناو گی حضور علیہ السلام کی ذات کو بناو گی جب حضور علیہ السلام کی ذات کو آئیڈیل بناو گی جب حضور علیہ السلام کی سیرس کو پڑھو گی تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ انسان کو جب مسلمان کیسا ہونا چاہیے اسلام میں انسان کو عبادات کیسی ہونی چاہیے وہیں آپ کو پتا چلے گا کہ انسان کو معاشرے میں کیسا ہونا چاہیے آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کیسا دین عمل ہے اور حضور علیہ السلام نے کیسا درست عمل ارشاد فروایا ہے اور آپ نے نوجوانوں کو سوال کیا نوجوانوں کے لیے یہ اہم ترین میسج ہے کہ آپ کو اگر کبھی اسلام پر عمل کرنے کا شوق ہے تو آپ حضور علیہ السلام کی صیرت کو پڑھیں حضور علیہ السلام کی حدیث کو پڑھیں حضور علیہ السلام کی محبت میں آ کر حضور علیہ السلام کے بتاہ ہوئے استفر اسلام پہ چلیں اور حضور علیہ السلام نے کیا درسترشات فرمایا حضور علیہ السلام نے امن کا درسترشات فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں اپنے غلاموں پر واجب کرتا ہوں کہ وہ غیر مسلموں کے بھی جانوں کا تحفظ کریں ان کے بھی مال کا تحفظ کریں ان کے بھی خون کا تحفظ کریں ان کے بھی جو ہے وہ تحفظ کریں حضور علیہ السلام نے کسی انسان کو نہاق قتل کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ اللہ قریم نے قرآن قریم میں ایک انسان کا نہق قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے آج کل کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو نوجوانوں کا برین موش کر کے انہیں دہشتگرد بنانا چاہتی ہیں اور ایسے سفر پر روانہ کرتی ہیں جہاں سے وہ نوجوان دہشتگرد بن کے لوٹتے ہیں نوجوانوں کو چاہیے کہ ایکسٹریمیسٹ لوگوں سے بچ کے رہیں ہارٹ لائنر سے بچ کے رہیں جو ایکسٹریمیسٹ ہیں ان سے بچ کے رہیں اور یہ یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر آپ نے کسی کتے کی بھی جان بچانی تو آپ جھنت میں جائیں گے اور اگر آپ نے کسی بھی بلی پر بھی ظلم کر کے اس کو مار دیا تو آپ جہنم میں جائیں گے تو ایکسٹریمیسٹ لوگوں سے بچ کے رہیں ان کے ساتھ رہیں جو آپ کو محبت پہدست ہیں